اس ٹاپک کے اندر ہم اگین اپنی سیکوینشل وے میں جو پروسیڈ کرتے آ رہے ہیں ہاؤس پلان میں اور ہم نے پریویس ٹاپک اپنے ٹیکسٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے اب جو ڈیفرنس ہوگا اس ٹاپک میں اور جو ہمارا ہم نے پہلے کور کی ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے ٹاپک میں جو ہمارے کمرے تھے جو ہم نے کمپوننٹس بنے ہیں ہمارے ہاؤس پلان کو اس کے ویدن ہم نے ڈیمینشنز بتائیں کہ فرکزامپل بیڈروم جو ہے اس کا ایریا ٹویل فیٹ بائی ٹین ہے ہمارا کیچن کا ایریا کیا ہے اب جو ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات ہے کہ ہم نے جو سمیشن ڈرائنگ جا کے جمع کرانا ہے پلان اس میں ہم ڈیمینشنز کو شو کر رہے ہوتے ہیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں بیرونی ایکسٹیریئر ڈیمینشنز کے ہم بات کر رہے ہیں ہم ایکسٹرنل ڈیمینشنز کی بات کر رہے ہیں پہلے ہم نے انٹیریئرز لکھی ہیں تو ہم اس میں بتا رہے ہیں فرکزامپل کہ ہمارے اوورال باہر میں جو ہے وہ ایک سائٹ سے گرہ موو کر رہے ہیں تو یہاں سے یہاں تک اتنے فیٹ ہے اس کے بعد ایک روم سٹارٹ ہوتا ہے اس کی وال تیکنس نائن ہے تو ملٹیپل جو ہے اس میں جو باؤنڈری ہماری وال ہوگی اس کے باہر ہم ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ جو والز ایکسٹیریئر کو آگر ٹچ کر رہی ہیں ان کی ڈیٹیلز آ رہی ہوگی اور اس کے ساتھ ہم ایک ورکنگ ڈرائنگ جب ہم اتھارٹیز کے اندر پلان جمع کراتے ہیں اس میں ضرورت نہیں ہوتی اس میں ایک سیمپل سا پلان ورک کر جاتا ہے جس میں ابھی ہم بنائیں گے لیکن اس کے ساتھ جب ہم ورک کر رہے ہوتے ہیں فرکزامپل ایک انجینئر ورک کر رہا ہے ایک ریزیڈنٹ انجینئر ہے وہ پروجیکٹ کو لیٹ کر رہا ہے سپروائز کر رہا ہے اس کے لیے ہمیں ایک ورکنگ ڈرائنگ بھی چاہیے ہوتی ہے اس ورکنگ ڈرائنگ کے اندر ایچ اینڈ ایڈ کمپوننٹ جو ہے وہ لیبلڈ ہوتا ہے کہ اندر ویدن یعنی ابھی تو ہم بات کریں ایکسٹیریئر کی بات ورکنگ ڈرائنگ کی جب ہم بات کریں گے تو ورکنگ ڈرائنگ کے اندر انٹرنل کمپوننٹس بھی انوالو ہوتے ہیں کہ ونڈو کتنے ڈسٹنس پہ آرہی ہے ونڈو کا سیز کیا ہے تو ایک ورکنگ ڈرائنگ سے بات کریں گے اس کے لیے ہمیں بہت دیوئی چیزیں ڈیٹیل چیزیں ڈرائنگ نہیں ہوتی ابھی ہم دیمینشننگ کر لیں گے ہم ایک شوٹ کی بھی اس کے اندر استعمال کریں گے اور ساتھ میں آپ کو ایک ورکنگ ڈرائنگ بھی دکھا دوں گا کہ وہ ڈرائنگ کیسے بن کے سامنے آتی ہے تاکہ اور وہ ڈرائنگ جو ہے وہ آپ کے یہ جو ٹاپک ہوگا اس ٹاپک کی جو اس کی کیڈ فائل ہم اس کے ساتھ اٹیچ کروا دیں گے تاکہ جب اوپن کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اوورال اگر ڈیٹیل ورکنگ ڈیزائن ڈرائنگ بنانی ہے تو کیسے بنے گی اس میں کیا کیا شو کرنا ہے اور جو ہم ابھی دیمینشننگ کرنے جا رہے ہیں وہ کیسے ہوگی تو بڑھتے ہیں کیڈ کی طرف تاکہ ہم دیمینشنز کو ایڈ کر کے اپنے پلان کو اور خوبصورت بنائیں تو یہ ہمارا پلان ہے جس پہ ہم کام کرتے آ رہے ہیں اور اسی کے اندر ہم دیمینشنز دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح اگر ہم نے دیمینشنز شو کرنی ہو پلان اور سمیشن کے اندر نورملی ہم مینلی آوٹسائیڈر ایکسٹیریئر دیمینشنز دکھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ جو وال ہے اس کی تھیکنس کیا ہے یہاں سے لے کر یہ جو ہمارا فرسٹ ڈیسٹنس کی تنا ہے سیکنڈ ڈیٹیل ڈیزائننگ بھی ہم بعد میں کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم کیکلی سٹارٹ میں ایک سیپرٹ لیئر بنا لیتے ہیں جیسا کہ ہم لیئر میں کام کرتے آ رہے ہیں تو ہمارے لیے افثانی ہوگی سو ہم ڈیمینشنز کے نام سے لیئر ایک کریٹ کر لیتے ہیں ہمارے لیے تاکہ اور اس کو ہم کرنٹ لیئر بھی بنا لیتے ہیں تاکہ اسی لیئر کے اندر کام ہو نمبر ون اور اب بیفور میں مہیرنگ دی لائنز یہ ہم تھکنس مہیر کریں ہمیں ڈیلائے کمانڈ ہم نے آلیڈی کی ہوئی ہے لینئر ڈیمینشن کی اس سے پہلے ہم کچھ چینجز کر لیتے ہیں ویسے آئیڈیا بھی ہونی چاہیے تاکہ آگے جا کے اگر ان کے اس باز دفعہ ڈرائنگ اتنی کمپلیکس ہوتی ہے اور آپ کو ڈیفرنٹ ڈیمینشن سٹائل سے دیمینشنز شو کرنی پڑتی ہیں سو ہم ڈی انٹر کرتے ہیں دیمینشنز میں ہم آلیڈی آئے ہوئے ہم نے ورک کیا ہے موڈیفائے میں آتے ہیں پہلے ہم نے یہاں پہ ٹیکسٹ اور پرائمری یونٹس کے اندر ورک کیا ہے اب ہم لائنز کے اندر آتے ہیں اور لائن میں یہاں پہ آپشن ہمارے پاس ہے سپریس تو اکثر ہم جب میر کرتے ہیں واپس اگر میں کوئک لی آؤں اور ڈیلائے یہ ہمارے پاس کمانڈ تھی تو یہ اگر ہم کمانڈ لگائیں تو نارملی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس لائنز یہ آپ دیکھیں کہ نظر آ رہی ہیں یہ ایک فرسٹ لائن ہے اور یہ سیکنڈ لائن سو ہم یہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کو اگر ہم یہاں سے ڈی انٹر اور موڈیفائے میں جا کے ہمیں لائنز کو سپریس کر لیتے ہیں یہ لائن ون بھی اور لائن ٹو بھی اور سیمبل اور ایروز میں سے اگر ہم چاہیں تو تھوڑا سا ایرو کا سائز جتنا آپ انکریز کرنا چاہیں آپ نوٹ کریں یہاں پہ پریو میں جیسے ہم انکریز کر رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں باقی اس مارک ہم لگانا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے اوکے کرتے ہیں اور اس کو سیٹ کرنٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے جو چینجز کی ہیں ہم نے اب یہ اس سے بتایا ہے کہ جو لائنز نظر آتی تھی ایکسٹرا وہ نہ ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈی ایل آئے سے ہمارے پاس لینئر ڈیمنشن کی جو ہے جو کمانڈ ہے سو یہ ہمارے پاس آپ اگر نوٹ کریں تو یہ فور ایڈا ہاف یعنی ساڑھے چار انچ کی جو ہماری ایکسٹریر وال تھی وہ ہے اب یہاں پہ جو ہے ہم ایک پری امپورٹنٹ کمانڈ کا استعمال کرنے جا رہے ہیں آپ نے پہلے جو کمانڈز آپ لکھتے جا رہے ہیں اس کمانڈ کو بھی آپ نے لکھنا ہے اور بڑی امپورٹنٹ کمانڈ ہے اور وہاں دی سی او ایک دی سی او جو ہے ہمارے دسٹرک ایڈنسٹریشن کے اندر بھی ہوتے ہیں یہاں پہ جو دی سی او کمانڈ کا پرپس ہے دیمینشن کانٹینیو اب بجائے اس کے کہ اگر میں نے یہاں تک کا دسٹنس فائنڈ آؤٹ کرنا ہے میں ون بے ون کلک کرتا رہا ہوں وائی نہٹ کہ اگر کوئی ایسی کمانڈ ہو جو خود بخود کانٹینیو ہو جائے اور ہماری جو ہے جہاں پہ ہم کلک کرنا چاہ رہے ہیں اگر یہاں سے یہاں تک کا دسٹنس ہم یہاں کلک کریں پھر یہاں کریں آٹومیٹکلی دسٹنس آتے جائیں سو ڈی سی او ہم یہاں پہ کمانڈ لگائیں گے دیمینشن کو ہم کانٹینیو رکھیں گے سو اب جہاں جہاں ہم کلک کرتے جائیں گے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا دسٹنس سے یہ ہے یہ والا دسٹنس ہمارے پاس ہے نیکسٹ ہم نے یہاں پہ کلک کرنی ہے تو یہ والا دسٹنس ہے پھر ہم نے یہاں پہ کلک کرنی ہے یہ والی کلک کر رہے ہیں جہاں جہاں کلک اچھا ایک اور چیز important ہے آپ کلک جہاں بھی کریں جس پوائنٹ پہ بھی کریں وہ ایک ہی لائن کے اندر آپ نوٹ کریں تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دی دین آپ یہاں سے یہاں یہ والا دسٹنس 9 انچز تھی ثقنس یہ اور سے ہمارے پاس یہ والی ثقنس جو ہے یہ ہم یہاں پہ کلک کر دیں سو یہ ہمارے پاس آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک ہم نے خود سے میر کی ڈی ایل آئی کی کمانڈ اور باقی اس نے اسی ڈامینشن کو کانٹینیو کر دیا اب اگر ہم یہاں پہ سے اسی کو کانٹینیو ایسے ہی رکھیں اور میں ایک کلک یہاں پہ کر دوں تو یہ مرج ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آپس میں سو اب جیسے ہی میں نے ون سائٹ کو کمپلیٹ کر لیا ہے سو سیکنڈ سائٹ پر موو کرنے سے پہلے اس کمانڈ کو ہم دوبارہ ایک دفعہ ڈی ایل آئے لگائیں گے اور پھر دوبارہ کانٹینیو کریں گے پرپس کیا ہے کیونکہ اگر ہم اسی کو کانٹینیو کرتے ہوئے یہاں کلک کریں یا یہاں کریں تو وہ ادھر ہی ڈی ایمینشن لکھنا سٹارٹ کر دے گا یہاں پہ اوور لیپنگ ہو جائے گی مکسنگ ہو جائے گی ٹیکسٹ ریڈی بل نہیں رہے گا سو ہم دوبارہ یہاں پہ جیسے ہم نے ایک سائیڈ لیپٹ سائیڈ آف دی ہاؤس جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہے پلان کی اب ہم یہاں پہ ڈی ایل آئے کی دوبارہ کمانڈ لگاتے ہیں اور فرسٹ جو ڈی ایمینشن ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے ہماری سو اس کو ہم یہاں پہ نوٹ کر لیتے ہیں جو کہ آ چکی ہے اور اب ہم دوبارہ ڈی سی او کی جو ہے کمانڈ ڈی ایمینشن کانٹینیو سو یہاں تک پھر یہاں تک اور یہاں تک اور یہاں تک تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دوبارہ جیسے ہی ایک سائیڈ کمپلیٹ ہوئی ہے تھرڈ سائیڈ پہ موو کرنے سے پہلے ہم دوبارہ ڈی ایل آئے اب میں تھوڑا سا کمک کام کر رہا ہوں کیونکہ کمانڈ ہمیں سمجھ آ چکی ہے بیسک پرپس اس کا سمجھ آ چکا ہے یہ ہماری ایکسٹیریر وال تھی تو یہ کیونکہ لوڈ بیرنگ نہیں تھی تو یہ فور ایڈ آف کی تھی سو ڈی سی او کی کمانڈ ہم دوبارہ اپریٹ کرتے ہیں سو یہاں پہ ہم فرسٹ کلک ہم نے کر چکے ہیں یہاں تک کا ڈسٹنس پھر یہاں تک کا ڈسٹنس اور دن دس ون دس ون دس ون دس ون اور یہاں ہمارے پاس یہ والا ہم نے اس پورشن کو یہ والا اور یہ اور یہاں تک تو یہ ہمارے پاس اگین آپ نوٹ کریں تو لاسٹ جو ہماری ڈیمینشن ہے اسے فور ایڈ آف کیونکہ ہماری جو ایک پورٹی لائن ہے باؤنڈری وال ہے اس کی تھیکنس فور ایڈ آف تھی اب ہم لاسٹ سائیڈ پہ آگئے ہیں تو لاسٹ سائیڈ پہ موو کرنے سے پہلے بھی ہم دوبارہ ڈی ایل آئے کی کمانڈ سے ہی سٹارٹ کریں اور وہی جو ہے وہ نائن انچز کی اس وال کے تھیکنس تھی اور دن کمانڈ ہمارے پاس ہے دی سی او اس کمانڈ کو دوبارہ جو ہے وہ یہاں پہ لگا کے اور جہاں جہاں پہ ہم کلک کرنا چاہ رہے ہیں یہاں تک دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں تک دیکھنا چاہ رہے ہیں یہاں تک اور یہ سو اس طرح جو ہے ہمارے پاس کمپلیٹ اگر آپ نوٹ کریں تو ایکسٹیریئر ڈیمینشن آ چکی ہیں ایکزیکٹلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وال تھیکنس کیا ہے دن انر وال سے لے کر نیکسٹ جو آپ کی باتھروم کی انر وال ہے اس تک کا ڈسٹنس کیا ہے پھر اس وال کی تھیکنس کیا ہے پھر یہ ڈسٹنس تو یہ ڈسٹنسز ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اب اگر ہم یہ تو تھے ہمارے پاس جو within between walls کتنے ڈسٹنسز ہیں between room walls کتنے ڈسٹنسز ہیں اب اگر ہم overall ایک ڈیمینشن ہمیں دکھانی ہوتی ہے اکثر تو فرکزامپل یہ ہمارا کیونکہ 5 مرلا کا پلان ہے تو ہم ڈی ایل آئے کی کمانڈ لگا کر اور یہ ہمارے پاس جو ہے this one تو یہ اگر آپ نوٹ کریں تو this side is 25 اور ڈی ایل آئے کی کمانڈ لگا کر this side جو ہے this is 45 تو ایک ہی سائٹ پر دکھانا ہوتا ہے تو اب ہم نظر آ رہا ہے کہ یہ ہماری جو plot dimension ہے that is 25 by 45 اور اس کے ساتھ ہماری یہ والی dimensions جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ تو وہ dimension ہے جو normally ہم ایک plan submit کروا رہے ہوتے ہیں تو ہم جمع کرواتے ہیں اب اگر ہم آگے دیکھیں تو بعض اوقات جو ہمارا resident engineer کام کر رہا ہوتا ہے یا جو architect کام کر رہا ہے اس کو ہم detailed drawings بھی دیتے ہیں site کی جس کے اندر inner sides بھی جو ہے وہ mention ہوتی ہیں تو میرے پاس ایک file موجود ہے جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ جو ہماری site کی detailed drawings ہوتی ہیں جس کے اندر inner dimensions بھی ہم measure کر کے دیتے ہیں وہ کیسی نظر آتی ہیں so working drawing میں میرے پاس یہاں پہ ایک drawing موجود ہے ہم اس کو open کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک working drawing ہے اور یہ drawing ہم اپنے site engineer کو دیتے ہیں supervisor کو دیتے ہیں جو supervise کر کے اس plan کو بنوارا ہوتا ہے اب اگر آپ نوٹ کریں یہ ہم اگر اس specific path کیوں پر آ جائیں تو ہم نے فیلحال جو plan بنایا ہے اس میں ہم نے یہ والی dimension لکھی ہے اور یہ exterior ہم نے بتایا ہے لیکن ہم نے کوئی detail نہیں بتائی لیکن اگر آپ کو یہاں پہ detailed age and everything مثال یہ window 2 feet کی ہے یہ 4.3 feet then ہمارے پاس space ہے پھر یہ 9 inch کا gap ہے پھر ہمارے پاس window ہے تو ساری details آر اویلیبل اس طرح ایک working ہماری drawing تیار ہوتی ہے اور یہ drawing اس میں بھی same ایک دفعہ ہم نے command لگائی ہوگی ڈی ایلائی کی اور then ڈی سیو کی command ہم continue کرتے جائیں گے تو وہ easily جہاں جہاں آپ click کرتے جائیں گے وہ آپ کی dimensions کو note کرتا جائے گا تو اس طرح جب آپ کسی site کے اوپر work کر رہے ہوں گے تو اس طرح کی drawing پہ اوپر ہم note کرتے ہیں work کرتے ہیں بٹ جب ہم نے submission normally کروانی ہوگی تو اس وقت ہم یہ جو ہماری main drawing exterior walls ہیں اور wall thickness ہے یہ ہم show کریں گے تو اس topic کے اندر ہم نے dimensioning add کرنا سیکھی ہے اور particularly ایک بہت important command ڈی سی او کو ہم نے use کرنا سیکھا dimension continue اور اس کے بعد ہم نے ایک working drawing بھی دیکھ لی اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس میں minor minor fixtures جو ہیں ان کی details بھی available ہیں جو کہ normally construction کے وقت ہمیں required ہوتی ہے تو اس طرح ہمارے house plan کی texting اور dimension پہ work ہو چکا ہے تو more or less ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ground floor کا جو plan ہے اس time وہ complete ہو چکا ہے موسیقی 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 موسیقی